بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس میں اگر کوئی چینجز وغیرہ آتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ابھی اپ کامنگ جو ہے وہ کون سے ڈیویڈنس یا پیوٹس وغیرہ آویلیبل ہے ان کی ایکس ڈیٹ کیا ہے بک پلجز کی ڈیٹ کیا ہے کتنے پرسنٹ کا انہوں نے بونس یا ڈیویڈنس دی ہے شریعہ کمپلائنٹ کمپنی ہے کی نہیں ہے تو یہ سب ڈیٹیلز جو ہے وہ دیکھتے ہیں دوسرا ایک اور بات کی بھی بزاعت کر دوں کہ یہ ایکسپیکٹیشنز کی بیس پہ نہیں ہوتا یہ جو کمپنی آلریڈی انناؤنسٹ کر چکی ہو پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ جنہوں نے اپنی میٹنگز میں انناؤنسٹ کیا ہو یہ اسی کی ڈیٹیلز ہوتی ہے اس میں جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ یہ اس ڈیٹ پہ ایکسپیکٹیڈ ہے یہ آلریڈی انہوں نے انہوں کیا ہوتا ہے اس کی جسٹ کمپائل کیا ہویا ہے اس کی ڈیٹیلز کو انویسمنٹ ڈیسیزن لینے سے پہلے ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ پی ایس اکس کے پورٹل پر کنفرم کر لیا کریں سمٹیم جو ہے وہ کمپنی کی جو بی ایمز ہیں وہ ری شیڈیول ہو جاتی ہیں ان کی جو بک پلوجر کی دیٹس ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ایکس دیٹ والا فیکٹر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ایک دفعہ اس کو پھر کنفرم کریں پلیز سبسکرائب می چینل اور پرس بیل آئیکن لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھانکیو پہلا جو دیویڈنٹ اویلیبل ہے وہ اٹک پیٹرولیوم لیمیٹیٹ کا ہے چوبیس روپے پچاس پیسے کا دیویڈنٹ دییا ہے فول اور فائنل سولہ سے بائیس سپٹمبر جو ہے وہ اس کی بک روزیز کی دیٹس ہیں چوتہ سپٹمبر جو ہے وہ اس کی ایکس دیٹ بن رہی ہے شریعہ کمپلائنٹ ہے یہ پاکستان آئیل فیلس لیمیٹیٹ کا بھی تیس روپے کا فول اور فائنل ڈیویڈنٹ اویلیبل ہے سولہ سے بائیس سپٹمبر اس کے بھی بک روزیز کی دیٹس ہیں چودہ سپٹمبر کو جو ہے یہ ایکس ہو رہا ہے شریعہ کمپلائنٹ ہے یہ تو دونوں کی جو ہے وہ کل یعنی کی منڈے کو اس کا آخری دن ہوگا ڈیویڈنٹ اویل کرنے کا اس کے بعد سینچری پیپر اور بورڈز کے جو ہے وہ ڈیویڈنٹ اور بونس دونوں ہیں ڈیویڈ روپے کا اس کا ڈیویڈنٹ ہے اور 15% کے اس کے بونس شیرز ہیں 17 سے 23 سپٹمبر بک روزیز کی دیٹس ہیں 15 کو جو ہے یہ ایکس ہو جائے گا یہ بھی شریعہ کمپلائنٹ میں آتا ہے پاکستان کے پلز لیمیٹیٹ کا 8 روپے کا ڈیویڈنٹ ہے 17 سے 24 سپٹمبر بک روزیز کی دیٹس ہیں 15 سپٹمبر جو ہے وہ اس کے بھی ایکس دیٹ بن رہی ہے شریعہ کمپلائنٹ ہے یہ آر ایف حبیب لیمیٹیٹ کا ڈیویڈنٹ اور بونس دونوں ہیں 10 روپے کا اس کا ڈیویڈنٹ ہے اور 10% ہی اس کے بونس شیرز فول اینل یارز کے آویلیبل ہیں 18 سے 25 سپٹمبر اس کی بک روزیز کی دیٹس بن رہی ہے 16 کو یہ ایکس ہو رہا ہے شریعہ کی بات کرنے تو نان شریعہ ہے یہ کوئی نور انرجی لیمیٹیٹ 5 روپے 25 پیسے کا اس کا ڈیویڈنٹ ہے 18 سے 26 سپٹمبر بک روزیز کی دیٹس ہے 16 کو یہ ایکس ہو جائے گا نان شریعہ ہے یہ بھی گدون ٹیکس ٹائل میلز لیمیٹیٹ کا ڈیویڈنٹ آویلیبل ہے 12 روپے پر شیر فول اینل 21 سے 28 سپٹمبر جو ہے وہ اس کی بک روزیز کی دیٹس ہے 17 سپٹمبر کو یہ ایکس ہو جائے گا شریعہ نہیں ہے یہ بھی انٹرنیشنل انڈسٹریز لیمیٹیٹ کا ڈیویڈنٹ ہے 4 روپے 50 پیسے پر شیر فائنل ڈیویڈنٹ ہے 21 سے 30 سپٹمبر اس کی بک روزیز کی دیٹس ہے ایکس دیٹ کی بات کریں 17 سپٹمبر اس کی ایکس دیٹ بن رہی ہے شریعہ کمپلائنٹ میں آتا ہے یہ انٹرنیشنل سٹیلز لیمیٹیٹ جو ہے اس کا بھی ڈیویڈنٹ ہے 7 روپے پر شیر فول اینل 21 سے 29 سپٹمبر اس کی بھی بک روزیز کی دیٹس ہے 17 سپٹمبر کو یہ ایکس ہو جائے گا شریعہ کمپلائنٹ ہے یہ بھی سیکیورٹی پیپر لیمیٹیٹ کا ڈیویڈنٹ ہے 9 روپے پر شیر 21 سے 30 سپٹمبر اس کی بک روزیز کی دیٹس ہے 17 سپٹمبر کو یہ ایکس ہو رہا ہے شریعہ کمپلائنٹ میں یہ بھی آتا ہے فوجی فرچلائزر کمپنی کا ڈیویڈنٹ ہے 2 روپے 60 پیسے پر شیر اس کا سیکنڈ نیٹیریم ڈیویڈنٹ ہے 22 سے 28 سپٹمبر اس کی بک روزیز کی دیٹس ہے 16 20 سپٹمبر کو یہ ایکس ہو جائے گا نون شریعہ ہے یہ بھی کوئی دور ٹیکسٹائل بلز لیمیٹیڈ 1 روپے کا اس کا ڈیویڈنٹ ہے فول اینڈل 22 سے 28 سپٹمبر اس کی بک روزیز کی دیٹس ہے 20 سپٹمبر اس کی بھی ایکس ٹٹ ہے شریعہ کمپلائنٹ میں آتا ہے یونائٹڈ انشورنس لیمیٹیڈ جو ہے اس کا 1 روپے کا فرسٹ انٹیریم ڈیویڈنٹ ہے 22 سے 28 سپٹمبر بک روزیز کی دیٹس ہے تو 20 سپٹمبر کو یہ بھی ایکس ہو رہا ہے نون شریعہ ہے یہ پلوچستان ویلز لیمیٹیڈ 4 روپے 50 پیسے کا اس کا فول اینڈ فائنل ڈیویڈنٹ ہے 23 سے 30 سپٹمبر 2021 اس کی بک روزیز کی دیٹس ہے 21 سپٹمبر کو یہ ایکس ہو رہا ہے شریعہ کمپلائنٹ ہے یہ سیان لیمیٹیڈ 6 روپے کا اس کا ڈیویڈنٹ ہے فرسٹ انٹیریم ڈیویڈنٹ ہے 23 سے 29 سپٹمبر بک روزیز کی دیٹس ہے 21 سپٹمبر کو جو ہے یہ ایکس ہو رہا ہے شریعہ کی بات کریں تو یہ نون شریعہ ہے ایم کو انڈسٹریز لیمیٹیڈ اس کا بھی ایک روپے کا فول اینڈ فائنل ڈیویڈنٹ ہے 23 سے 30 سپٹمبر بک روزیز کی دیٹس ہے تو ایکس دیٹس جو اس کی بن رہی ہے 21 سپٹمبر 2021 بن رہی ہے شریعہ کمپلائنٹ میں آتا ہے آئی سی آئی پاکستان لیمیٹیڈ کا فائنل ڈیویڈنٹ ہے 20 روپے پر شیر 23 سے 29 سپٹمبر بک روزیز کی دیٹس ہے 21 سپٹمبر کو یہ ایکس ہو رہا ہے شریعہ کمپلائنٹ میں یہ بھی آتا ہے آدم جی انشورنس کمپنی لیمیٹیڈ ڈیویڈ روپے کا اس کا فرسٹ انٹریم ڈیویڈنٹ ہے 24 سے 30 سپٹمبر بک روزیز کی دیٹس ہے 22 سپٹمبر کو یہ ایکس ہو جائے گا نان شریعہ ہے یہ فیروسنس لیبارٹریز لیمیٹیڈ کا 10 روپے کا فائنل ڈیویڈنٹ ہے 24 سے 30 سپٹمبر بک روزیز کی دیٹس ہے 22 سپٹمبر کو یہ بھی ایکس ہو رہا ہے شریعہ میں آتا ہے یہ بھی انڈس موٹر کمپنی لیمیٹیڈ 36 روپے 50 پیسے پر شیر اس کا فائنل ڈیویڈنٹ ہے 24 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر بک روزیز کی دیٹس ہے تو 22 سپٹمبر کو یہ ایکس ہو رہا ہے نان شریعہ میں آتا ہے تر ٹائرز لیمیٹیڈ کا بھی 2 روپے کا ڈیویڈنٹ ہے فول اینڈ فائنل اور ساتھ میں اس کے بونس شیرز بھی ایویلیبل ہیں 20 پرش 24 سے 30 سپٹمبر جو روزیز کی دیٹس ہے تو 22 سپٹمبر کو یہ ایکس ہو جائے گا نان شریعہ ہے یہ ہاں پاور کمپنی لیمیٹیڈ 5 روپے کا اس کا ڈیویڈنٹ ہے فائنل ڈیویڈنٹ ہے 25 سے 5 اکتوبر یعنی کہ 25 سپٹمبر سے 5 اکتوبر اس کی بک روزیز کی دیٹس ہے 23 سپٹمبر اس کی ایکسٹیٹ بن رہی ہے شریعہ کمپلائیٹ میں آتا ہے یہ پاکستان انٹرناشنل کنٹینر ٹرمینل کا بھی 2 روپے کا 2 اینٹریم ڈیویڈنٹ ہے 25 سپٹمبر 2021 سے یکم اکتوبر 2021 اس کی بک روزیز کی ڈیٹس ہے 23 سپٹمبر کو یہ ایکسٹ ہو جائے گا شریعہ میں آتا ہے یہ اول مداربہ 32 پیسے کا اس کا فائنل ڈیویڈنٹ ہے 30 سپٹمبر سے 14 اکتوبر اس کی بک روزیز کی ڈیٹس ہے 28 سپٹمبر کو یہ ایکسٹ ہو رہا ہے شریعہ کمپلائیٹ ہے یہ 1 پرودنشل مداربہ 8 پیسے کا فائنل ڈیویڈنٹ ہے 30 سپٹمبر سے 14 اکتوبر اس کی book closure کی date سے 28 سبتمبر کو یہ بھی x ہو جائے گا non شریعہ یہ KSB مداربہ کا 48 پیسے کا final dividend ہے 30 سبتمبر سے 14 اکتوبر book closure کی date سے 28 سبتمبر کو یہ x ہو رہا ہے یہ بھی non شریعہ کی کٹیگری میں آتا ہے best way cement limited اس کا 4 پیٹ full and final dividend available ہے 5 اکتوبر سے 11 اکتوبر اس کی book closure کی date سے تو یکم اکتوبر اس کی x date بن رہی ہے 48 سیمٹس کا بھی 1 روپے 25 پیسے کا final dividend ہے 8 اکتوبر سے 16 اکتوبر اس کی book closure کی date سے 6 اکتوبر جو ہے یہ اس کی x date بن رہی ہے شریعہ compliant ہے یہ national foods limited 5 روپے کا اس کا dividend ہے final year کا اور پھر 25% کے اس کے bonus shares ہیں 8 اکتوبر سے 14 اکتوبر یہ اس کی book closure کی date سے 6 اکتوبر کو یہ x ہو جائے گا شریعہ compliant ہے یہ لالپیر power limited کا 1 روپے 25 پیسے کا 1st interim dividend ہے 12 اکتوبر سے 18 اکتوبر اس کی book closure کی dates بن رہی ہے 8 اکتوبر کو یہ x ہو رہا ہے شریعہ کی بات کریں تو non compliant ہے یہ پاک جن power limited کا بھی 1 روپے 25 پیسے کا interium dividend ہے 10 سے 12 اکتوبر جو ہے وہ اس کی book closure کی date سے 8 اکتوبر جو ہے وہ اس کی x date بن رہی ہے یہ بھی non شریعہ میں آتا ہے Tata textile mills limited کا 2 روپے کا 1st interim dividend ہے 12 سے 19 اکتوبر اس کی book closure کی date سے 8 اکتوبر جو ہے وہ اس کی x date بن رہی ہے لیکن 6 ہے یہ non شریعہ scale angro corporation limited کا 7 روپے کا dividend available ہے 2nd interim dividend ہے 13 سے 19 اکتوبر book closure کی date سے تو 11 اکتوبر کو یہ x ہو گیا شریعہ compliant میں آتا ہے shield corporation limited 2 روپے کا اس کا final dividend ہے 13 سے 27 اکتوبر book closure کی date سے 11 اکتوبر کو یہ بھی x ہو رہا ہے شریعہ کی بات کریں تو compliant میں نہیں آتا یہ attack cements پاکستان limited 4 روپے کا اس کا full and final dividend ہے 14 اکتوبر سے 20 اکتوبر اس کی book closure کی date سے 12 اکتوبر کو یہ x ہو جائے گا شریعہ compliant میں یہ بھی آتا ہے dino کا بھی 5 روپے کا full and final dividend ہے 14 سے 21 اکتوبر اس کی book closure کی date سے تو 12 اکتوبر اس کی x date بن رہی ہے شریعہ compliant میں آتا ہے national refinery limited کا 10 روپے کا dividend available ہے final dividend ہے اس کا 14 سے 21 اکتوبر اس کی book closure کی date سے 12 اکتوبر کو یہ x ہو رہا ہے شریعہ کی بات کریں تو یہ compliant ہے یہ agri artos industries limited 6 روپے کا اس کا full and final dividend ہے 15 سے 21 اکتوبر book closure کی date سے تو 13 اکتوبر کو یہ بھی x ہو جائے گا شریعہ compliant آئے ہیں چرات packaging limited کا جو ہے وہ 4 روپے کا dividend ہے final dividend ہے اس کا 15 سے 21 اکتوبر book closure کی date سے 13 اکتوبر جو ہے وہ اسی x date بن رہی ہے شریعہ compliant میں آتا ہے یہ غنی global holdings limited double GL نے بھی bonus shares announce کی ہے 15% کے اس کے bonus ہے 15 سے 22 اکتوبر book closure کی date سے 13 اکتوبر کو یہ x ہو جائے گا شریعہ کی بات کریں بھی compliant آئے ہیں capco کا بھی dividend ہے final 3 روپے 50 کا سے per share 15 سے 22 اکتوبر اس کی book closure کی date سے 13 اکتوبر کو جو ہے یہ x ہو جائے گا non شریعہ پاکستان state oil company PSO کا 10 روپے کا full and final dividend ہے 15 سے 26 اکتوبر book closure کی dates ہیں تو 13 اکتوبر اس کی x date بن رہی ہے شریعہ compliant آئے ہیں پاکستان synthetics limited dividend اور bonus دونوں ہیں 10 روپے کا اس کا full and final dividend ہے اور 10% کے bonus shares available 15 اکتوبر سے 22 اکتوبر book closure کی dates 13 اکتوبر جو ہے اس کی x date بن رہی ہے شریعہ compliant میں آتا یہ شبیر tiles کا ڈائی 10 روپے کا ڈیویڈنڈ ہے final year कی ڈیویڈنڈ ہے 16 سے 22 اکتوبر book closure کی dates 14 کو اس کی x date بن رہی ہے یہ شریعہ compliant میں آتا ہے ڈال نے 1 روپے کا ڈیویڈنڈ 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 18 سے 25 اکتوبر جو ہے اس کی book closure کی dates 14 اکتوبر اس کی x date بن رہی ہے یہ شریعہ compliant ہے ماری پیٹرولیم 75 روپے کا final dividend 19 سے 26 اکتوبر جو ہے اس کی book closure کی dates 15 اکتوبر کو x ہو اکتوبر book closure کی date 15 اکتوبر کو x ہو رہا ہے شریعہ میں یہ نہیں آتا سندھ مداربہ کا 1 روپے کا dividend 19 سے 26 اکتوبر book closure کی date 15 کو x ہو گا یہ بھی non شریعہ ہے light rental مداربہ کا date روپے کا final dividend 21 27 اکتوبر book closure کی date 19 اکتوبر 3 روپے per share 21 اکتوبر 27 اکتوبر book closure کی date 19 اکتوبر کو x ہو جائے گا شریعہ compliant کی بات کرے تو یہ نہیں آتا also پاکستان limited date روپے final dividend 21 اکتوبر 27 اکتوبر 19 اکتوبر کو x ہو رہا ہے شریعہ کی بات کرے تو یہ non compliant Synthetix products enterprises limited 50 پیسے dividend final limited 8 پیسے bonus shares 21 27 اکتوبر book closure कی date 19 اکتوبر کو x ہو جائے گا شریعہ compliant میں آتا ہے تاؤ لارس پور limited 2 روپے 75 پیسے per share dividend 2 interim dividend 22 اکتوبر 28 اکتوبر book closure کی date 20 اکتوبر کو x ہو جائے گا यह non compliant है फिरोज 188 mils limited का 1 43 पैसे का full and final dividend 22 اکتوبر 28 اکتوبر जो है book closure की dates 20 اکتوبر को x हो जाए यह compliant है तो x date से एक दिन पहले आप की पास shares की holding होनी चाहिए पे आज तक की updated जो पे आउट की details है वो है इसमें जो changes आती रहेगी उसको उसको पिर next वीडियो में cover कर ली जाएगा उमीद करते हूं वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर पर दीजेगा और फीडबेक देना चाहिए को कॉमेट्स में आप दे सकने चैनल पर अगर अभी तक सुब्स्राइब नहीं किया तो सुब्स्राइब भी कर ले और बेल आइकन पी क्लिक कर ले